ست اللہ پر پولیس کو ایک بار پھر بڑی سپلتہ ملی ہے چوری کی اٹھارہ بائیک پولیس نے برامت کی ہیں پولیس نے چوری کی بائیک خریدنے والوں کو بھی آروپی بنایا ہے آروپی نے تین جلو میں دیا تھا چوری کی بارداد کو انجام ایک مہینے میں ست اللہ پر پولیس کو دوسری بڑی سپلتہ ملی ہے پورو میں ست اللہ پر پولیس نے اکیس چوری کی بائیک برامت کی تھی پولیس نے ایک مہینے میں چوری کی انچالیس بائیکیں جبت کی ہیں آروپی ساغر تھاک اور ہیرو اور ہونڈائی کی بائیک چوری کرتا تھا اس کا کارا یہ ہے کہ ان کمپنیوں کی بائیک کی مارکیٹنگ میں ریسیل بیلیو جادہ ہے پولیس نے چوری کی مکھے آروپی ساغر کے ساتھ نو ان لوگوں کو بھی آروپی بنایا ہے جنہوں نے چوری کی بائیک آروپی سے خریدی تھی مکھے آروپی ساغر نام کا بیکتی ہے اس کے پاس سے اور اس کے ساتھیوں کے پاس سے قریب اٹھارہ موٹر سائیکل ہم نے برامت کی ہیں کل دس آروپی بنائے ہیں اس کیسے جن میں سے تین کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہے باقی جو سات آروپی ہیں وہ گاڑی خریدنے والے تھے تو اس طریقے سے دس آروپی اٹھارہ گاڑیاں ہیں پولیس کو کیسے سراغ لگا کے چوری کے چور کا اس میں ہمیں مکبر سے سوچنا ملی تھی اس وقتی کے موٹر سائیکل چورا کے کہیں لے جانے کے سممند میں تو پولیس نے گہرہ بندی کر کے اس سوچنا کے ادار پر پکڑا تھا پکڑنے کے بعد لگا تار اس سے پوچھتاچ کی گئی اور کچھ موٹر سائیکل برامت کی پھر اس نے بتایا کہ میں نے فلا فلا جگہ بھی چوری کر کے موٹر سائیکلیں بیچی ہیں اس کو پولیس ریمانڈ لے کے پھر باقی موٹر سائیکلیں برامت کی گئی اس میں سے سطلا پور تھانے کی سات موٹر سائیکل ہیں دو موٹر سائیکل منڈی دیب تھانے کی ہیں دو موٹر سائیکل عبداللہ گنج تھانے کی ہیں دو موٹر سائیکل بھوپال کی ہیں ایک پراسیا کی ہے ایسے کر کے کئی جگہوں سے گاڑیاں چوری کرتے تھے خریدنے والے اس میں پانچ لوگ ہیں اور مین جو چوری کرنے والے تین لوگ ارسٹ ہوئے ہیں